نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد نگر نگم کے دورہ پرکتک سٹی پی سے رابطی ندی کی صفائی کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ رابطی ندی میں شہر کے چودہ نالوں کا گندہ پانی گرتا ہے اب رابطی ندی میں گرنے والا گندہ پانے پرکتک سٹی پی سے صاف ہوگا اس کے لیے کسی بڑی مشین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پیڑ پودوں کو ویوستی دھنگ سے لگا کر پانی صاف کیا جائے گا اسٹی پی لگانے میں کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے ایسے میں نگر نگم نے پانی کو صاف کرنے کے لیے نئی پہل کی ہے پرکتک سٹی پی لگانے کی شروعات تکیا گھاٹ سے کی جائے گی تین کلومیٹر لمبے اس نالے کے اندر ہی پانی صاف ہو کر ندی میں گرے گا اس کے لیے دو کرون ویبے لاکھ روپے کا خرچ آئے گا جس کے لیے نگر نگم نے ٹینڈر بھی شروع کر دیا ہے پروفیسر سیار بابو کی ٹیم نے اس نالے ورابتی ندی کا ایک مہینے پہلے نرچھڑ کیا تھا جن کے ریپورٹ کے آدھار پر یہ ندی نگر نگم صاف کرنے جا رہا ہے اس سامنے گرکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوت گورو سنگھ سوگروال نے کہا مانینے مکھے منتر جی کے نردیشہ نوسات جو سیور کے نالے اور جو نالوں میں بنا ٹریٹمنٹ کے جو سیدھا جل تاپتی ندی میں گر رہا ہے ان کے نیچرل ٹریٹمنٹ کی بات کہی گئی تھی تو شہر میں بہت سارے نالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں تو اس کے ایک ایسٹی پی کے وکلپ کے طور پر ہم نے نیچرل ٹریٹمنٹ جو فائٹو ریمیڈیشن ہوتا ہے اس کے تحت ہم نے تکیہ گھاٹ کے نالے لیے ہیں اور پاکرتک ویدھی سے ان نالوں کا ہم ریمیڈیشن کرائیں گے اور اس کے بہت اچھے پینام پر ہوئے ہیں اور گورکپور کو ایک مرل کی طرح ہم اس میں پسپت کریں گے مانینے مکھے منتر جی نردیشہ نوسات اس کے کارے شروعات ہو گئی ہے سب سے اچھی بات یہی رہیتی ہے اس میں کہ اس میں رننگ کوسٹ ہوتے کافی کم ہوتی ہے اور ایسٹی پی کا جو کوسٹنگ آتے اس سے بھی کافی کم ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نالوں کو جیسے ہی ہم رابتی ندی میں گرنے سے پہلے ان کو نیشنل طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور اس میں پروفیسر سی آر بابو ان کے پوری ٹیم نے وہاں ایلکشن بھی گیا تھا گہن اس کا اچھا ریسرچ بھی ہوا اس کا کسٹمائز سلوشن بھی آ گیا ہے اور ایک نیچرل طریقے سے پرکرتک ویدھی سے وہ نالوں کے جو گریب آٹر ہے اس کا سرنکشن کیا جائے گا اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اس کا پرنشودھن کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ ندی میں ڈالے جائے گا اس کا مجھے نکتا ہے ٹینڈرز کا ہو چکا ہے ٹینڈر کھلتے ہیں کارے چالو بھی ہے ابھی کارے شروعات بھی ہو گئی ہے ہم دپارٹمنٹ کی طریق طرف سے ہم کرا رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا ٹینڈر اوپن ہوگا تو تردکتی سے دو سے تیم مہینے میں بہت اہتر موڈل ورہ پر دے پائے گا رامگرطال تھانا پرباری اتیانان پانڈے کی ادھیشتہ میں تھانا سمادھان دیوس کا آئیوجن کیا گیا اس دوران رامگرطال تھانا پرباری اتیانان پانڈے نے تھانا دیوس میں آئے ماملوں کو ایک ایک کر کے سنتے ہوئے نظر آئے جس میں آدھک تر ماملے بھومی بیواز سے سمبند دیتا ہے تھے اس کے ساتھ ہی کچھ ماملے بٹوارے کو لے کر آئے تھے اور کچھ ماملے جیڈیوں سے سمبند دیتا ہے تھے جس کو دیکھتے ناغریکوں نے جیڈیوں میں جانے کے لیے بتایا گیا رامگرطال تھانا پرباری نے کہا کہ ناغریکوں کی سمسیوں کا نستارڑ کرنا ہی ہماری پہلی پرات مکتا ہے یدی کسی کو کسی بھی طرح کی سمسیہ آتی ہے تو وہ ہم سے مل کر اپنی سمسیہ بتا سکتا ہے ان کی سمسیہوں کا گروتہ پروک نستارڑ کیا جائے گا نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے شہر میں گھوم رہے آوارہ کتوں پر کہا کہ جیسے انیمل برد کنٹرول چالو ہوتا ہے اس میں جیتنے بھی شہر کے آوارہ کتے ہیں ان کو پکڑ کر بھیجوایا جائے گا جسے کی شہر کے ناغریکوں کو کسی طرح کی دکت نہ ہو اس سمسیہ میں گوراکپن نیو سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے کہا اور اس کی ایجنسی کے لیے بھی ہم نے انیمل برد کنٹرول چالو ہوتا ہے تو جیتنے بھی شہر میں آوارہ کتے ہیں اور سب کا اچھے سے اس کا سائنٹیفک طریقے سے ان کا مل کریں گے ریلہ کاراگار میں بندی رام چریت مانس و بھگوت گیتہ کا پارٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آیودیا میں 22 جنوری کو جب سے رام مندر کی پرارپتشتہ ہوئی ہے تب سے ریلہ کاراگار کے قیدی بھی دھارمک پستکوں کو پڑھنے لگے ہیں جس میں رام چریت مانس و بھگوت گیتہ شامل ہے اب زیرا کاراگار میں بھگوت گیتہ کا شروع گونج رہا ہے جیل میں لگ بھگ 2000 قیدی بند ہیں جو کی الگ الگ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں جس میں سے 600 سے زیادہ ایسے قیدی ہیں جن کو اپنے اپرات پر پشتاوا ہے وہ دھارمک پستکیں پڑھ کر اپنے جرم کے لیے پشتا تاپ کر رہے ہیں ان قیدیوں کے کہنا ہے کہ وہ جب جیل سے چھوٹ کر باہر جائیں گے تو اچھی زندگی جییں گے اور کوئی بھی جرم نہیں کریں گے وہ ایک اچھے ناغرک کی طرح جیون جینا چاہتے ہیں وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے زیرا کاراگار کے ورش جیل عدیشک ڈی کے پانڈے نے کہا کہ رام مندر کی پرارپرتشتہ کے بعد قیدی دھارمک پستکوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں زیرا کاراگار مندری دھرمویر پرجاپتی کا ندیش پرابت ہوا تھا کہ ان کو پستک کو بلپ کروائی جائے جس کے بعد سے چھے سو سے زیادہ قیدی بھگوت گیتہ ورام چریت کا پارٹ کر رہے ہیں اس سے ان کے جیون میں کافی صدھار آ رہا ہے ان کے ویاکتر پر دھارمک پستکوں کا کافی پرباہ پڑ رہا ہے وہ دوسرے قیدیوں سے اچھا ویوہار کر رہے ہیں اس میں کچھ قیدی ایسے بھی ہیں جو کی گمبھیر اپرادوں کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ لوگ دھارمک پستک پڑھ کر اپنے اپراد پر پششا تاپ کر رہے ہیں اور جیل سے نکل کر اچھا جیون جینے کا سنکلپ لے رہے ہیں جس میں جیل پر شاسن ان کی مدد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیل صدھار گرہ مانا جاتا ہے یدی کوئی قیدی صدھار جاتا ہے تو یہ ہم لوگوں کے لئے بہت اچھی بات ہے اس سے سماج میں ایک اچھا واتحار بنے گا اور اپراد مک سماج بنے گا اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جیل میں بندیوں کو مانس پاٹ اور بھگوٹ گیتہ کا پاٹ اپلپ کرنے کی شکدہ اپلپ کرائی گئی ہے اس کے پیچھے بندیوں کے چارترک بکاس اور جیل سے چھوٹ کر وہ سماج میں اچھے ناغری کے روپ میں جائیں اور سماج کے میں سمرستہ اور اپراد سے مکتی ہو یہی مہن بھاونا ہے ویسے تو مانس پاٹ اور بھگوٹ گیتہ کے پاٹ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے ہوتا آ رہا ہے بٹ ادھر جب سے تھوڑا ماننی منتری جی دھرم بیر پرجاپتی جی نے نردیش بھی دیا ہے اور ساسن نے بھی دیا ہے جب یہ جدیہ میں پرانک پتشتہ ہوئی ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے مطلب بندیوں میں بھی جاگ رکتہ بڑی ہے تب سے مطلب جہدہ ہی اس پر دھیان دیا گیا ہے تب کچھ بندی بھی بیشی بھی کر رہے ہیں کہ اچھے مارو پر چلنے کا سنکلپ ہے ہاں بندی لوگوں نے جیسے ہنمان چلیشا سندر کانٹ کا پاٹ کرتے ہیں ان کو کتابیں بھی اپلپت کرائیں گے بھگوٹ گیتہ کی بھی اپلپت کرائیں گے ہیں بندی لوگوں نے اپنے کو اپراد سے بیرت رہنے کے لیے مطلب وہ سنکلپ لیا ہے کہ ہم لوگ باہر چھوٹ کے جائیں گے تو اجدت کی زندگی جییں گے اور اپراد نہیں کریں گے تو اس سے سماج میں بھی ایک اچھا واتاورن بنے گا اپراد مخت سماج بنے گا سینطوار ملصبہ کے دوارا رویوار کو چمپا دیوی پارک میں بھاگیداری سنکلپ ریلی کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کے سمدھ میں سینطوار ملصبہ کے راشتری اتیج گنگا سنگھ سینطوار نے بتایا کہ کل یہ احتیح سکھ مہاریلی ہونے جا رہی ہے جس میں سماج میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ شامل ہوں گے جس میں سماج کے حق و عدکار کی بات ہوگی انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے سماج کو راجنیتک بھاگیداری میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا سماج راجنیتک بھاگیداری میں بہت پیچھے ہے یہ ایرالی کرنے ہم سرکار کو ایک سندیج دینا چاہتے ہیں جس سے ہماری بھی سرکار میں بھاگیداری سنشچیت ہو سکے اس سماج میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے سینتھوار مل سبا کے راشتری ادھیج گنگا سنگھ سینتھوار پورویدھائک جی ایم سنگھ راشتری اپادھیج عجی مل و راجے سنگھ نے کہا سماج کے لوگوں سے میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو یہ سینتھوار مل بھاگیداری سنکلپ مہاریلی ہونے جا رہی ہے یہ مہاریلی نہیں بلکہ یہ مہاریلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ مہاریلی ہمارے سماج کا ہر بیقت کا مان سمان بڑھائے گا میں آپ کے مادھیم سے اپنے سماج کے سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ سہ پریوار جیسے کمب میں نہانے جاتے ہیں اسی طرح سے اس رہیلی میں سبھی لوگ اپنے سہ پریوار آئیں گے اور اپنے سماج کا مان سمان بڑھائیں گے اس کو لے کر کہ بہت جبوجست عصہ ہے اور پورے ریجن سے پورے پریشت سے تیاری ہے نہیں دیکھیں ایک سماجک سنگٹھن ہے اور یہ پہلے سے بھی کام کر رہا ہے اس کا بستاری کرن ہو رہا ہے بستار روپ گیا جا رہا ہے اور آگے چل کر کے رننید بنے گی ہمارا سماج ایک جوٹ رہے سکچت بنے سنگٹھت رہے اور سنگست کرے سماج کے لوگ ادھک سدھی سنگٹھا میں آ کر اپنی اس سماج کی مہاباگی بھاگیداری ہے اس میں اپنا لبہ دو لاکھ کی سنگٹھ کارکرم کا ادھک سب کو ایک دوسرے سے جوڑنا اور سب سے کسان بھرگا اور سب ہی لوگ ایک ساتھ ہو راجش کمار سنگٹھن پڑھنے سکتے ہیں یہاں پہ کم سے کم دو لاکھ سے اوپا سنگٹھے آ رہی ہے اور ہم بتا دے رہے ہیں کم سے کم دس گھاڑی آ رہی ہیں یہاں پہ آپ یوگا ہے اس میں یوگا کتنا بھاگ لیں گے یوگا بھرچڑ کے بھاگ لے رہے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے سارے دکھائیے ہیں آپ سب یوگا ہے یہ بھی یوگا ہے سب ہمارے فوجی بھائی ہیں سب یوگا ہے سماج کے لوگوں سے کیا حاصل کرنا چاہیے کل پہ رہے لیں گے اب سماج کے لوگ ہیں گھر میں تالہ لگا کے سب لوگ آئیں پریوار سہیت چھوٹا سوٹ دو لاکھ سے اوپر آئیں گے دو لاکھ سے اوپر کیا اوڈیس ہے کار جنگ پڑھنے تھا سماج کو اپنے بیرادری کو ایک جوٹ کرنے کے لیے بلائے جا رہا ہے اور اپنی ایکتہ کو دکھانے کے لیے تاکہ سماج میں ہماری ساماجی کے راجنیتی پراسوس نے ہر تیرا کی سب آگیتا